اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین اس وقت کراچی پریس کلب میں موجود ہوں بہت سارے لوگ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد لوکیشن پوچھتے ہیں تو اس لیے میں لوکیشن بھی بتائیتا ہوں کہ میں کراچی پریس کلب میں ہوں اس وقت اس کے بعد اس ویڈیو میں میں نے خاص طور پر ذکر کرنا ہے اوزیر بلوچ کے حوالے سے کیونکہ نئی اور اہم ترین پیش رفت ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اوزیر بلوچ کو ایک سیکٹر کی جانب سے کچھ جو سمجھ لیں کہ کچھ اناثر ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو اوزیر بلوچ کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اوزیر بلوچ خود بھی جو ہے وہ ایسے متزاد بیانات دے رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہو رہے ہیں لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں اور ان کا جواب دینا چونکہ ہم کوٹ ریپورٹیں کرتے ہیں اور اوزیر بلوچ کے تمام کیسز کے حوالے سے لمحہ بلحہ نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ ریپورٹ بھی کرتے ہیں اور عوام کو کلیر کرنا ہمارا صرف ایک پیشہ ہے بلکہ میرا پیشن بھی ہے کہ میں اس سارے معاملے سے لوگوں کو آگاہ بھی رکھوں تو اس لیے کچھ جو نئے سوالات جنہم لے رہے تھے اوزیر بلوچ کی بریت کو لے کر جو سوال لوگ پوچھ رہے ہیں وہ جب ان کو جواب دینا میرا مجھ پر لازم ہے میں نے کچھ ریسرچ کی میں نے کچھ چیزیں کی باری بینی سے جائزہ لیا اور کچھ معلومات لی مختلف سورسس سے تو وہ سورسس سے معلومات لینے کے بعد میں نے سوچا یہ ویڈیو کا ذریعہ آپ کو آگاہ کروں چونکہ اہم ترین شواہد ہیں اوزیر بلوچ کے سامنے اوزیر بلوچ کے خلاف جو کہ نئے سامنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اوزیر جان بلوچ اپنے دیان سے منحرف ہو چکا ہے جو کہ اس نے اپنے ون سکسٹی فور میں نہ صرف قتل اور دہشتگردی کے شواہد بلکہ انکشافات کیے تھے اعتراف کیا تھا بلکہ اس نے جو مختلف بھتہ خوری اور اس کے علاوہ جو مختلف سیاستدانوں کا عالی کار بن کر اس نے جو ان کو نہ صرف فوائد ان تک پہنچا ہے بلکہ ان کو جو بھتہ اور اس کے علاوہ جو دہشتگردی کی چیزیں تھی جو ان کو مکمل طور پر سپورٹ بھی کرتا رہا نام سب کے سامنے ہے میں اس میں دورانہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان تمام سیاستدانوں جن کا تعلق پیپس پارٹی سے جن کا نام عزیر بلوچ نے اپنے ون سکسٹی فور میں لیا لیکن اس میں عزیر بلوچ نے جو باتیں کی وہ باتیں انتہائی دلچسپ ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جوڈیشل میشٹیٹ جن کے سامنے انہوں نے بیان لیا تھے دیا تھا وہ بیان اس کا نہیں ہے اور اگر وہ جوڈیشل میشٹیٹ سچ بول لے ہوتے تو آ کے بیان ریکارڈ کرواتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ہم ویڈیو بھی بتا چکے ہیں اور ای ٹی سی کا ایک جو ایک آرڈر تھا وہ آرڈر بھی میرے پاس اب بھی موجود ہے جس میں جو ای ٹی سی کے جج ہے انہوں نے خود اپنے بیان میں انہوں نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ جوڈیشل میشٹیٹ جنہوں نے اپنا بیان ریکارڈ جس کے سامنے عزیر بلوچ کا بیان ریکارڈ کر آیا گیا تھا وہ پانچ بار گئے لیکن پراسیکوٹر کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا ہے برہر آج بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ دیل پہلے بھی عزیر بلوچ کے خلاف جو رینجرز کے دو اہلکاروں کو قتل کرنے کا مقدمہ ہے اس میں جوڈیشل میشٹیٹ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پہنچے تھے لیکن فاضل جج جو اس کی سامات کر رہے ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھٹیوں پہ ہیں رخصت پر ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا ہے لیکن جو شباہد اور جو حقائق میں نے جمع کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ عزیر بلوچ کہہ رہا ہے کہ اس نے بیان نہیں ریکارڈ کریا بیان ریکارڈ نہ کرانے کے حوالے سے میں نے جو اپنے مختلف ذرائع سے معلوم کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رینجرز کی کسڈی میں عزیر بلوچ کو لائے گیا تھا اور جن جج صاحب نے جو جیدیسیل میسٹریٹ ہیں نام لینا میں بار بار سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے مناسب نہیں سمجھتا ہے اس لیے نام نہیں لینا چاہوں گا ان کے سامنے جب عزیر بلوچ کو پیش کیا گیا تو وہ انہوں نے بند کمرے میں عزیر بلوچ کو خود اپنے ہاتھ سے پانی بلایا عزیر بلوچ کا انہوں نے مختلف جو ایک جائزہ ہوتا ہے کہ بیان سے پہلے کہ ملزم جو ہے کسی دباؤ میں نہیں ہے ملزم کسی کوئی حراسمنٹ میں نہیں ہے ملزم کی طبیعت بلکل بہتر ہے وہ بلکل اپنے ہوش حواظ میں بیان دے رہا ہے تو جج صاحب نے وہ سارا جائزہ لیا اور اس کے بعد پھر عزیر بلوچ نے اس دن جب یہ بیان ریکارڈ کرائے گیا تھا اپریل دوہزار سولہ کو جب یہ بیان ریکارڈ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جب یہ بیان ریکارڈ ہوا تھا کچھ میں اس وقت بھول رہا ہوں تو اس دن جو بیان ریکارڈ ہوا تھا تو عزیر بلوچ نے اپنی شگر لو ہونے کا جو شکوہ کیا اور اس کے بعد اپنی فیملی سے ملاقات کرنے کی اس صدا کی تو عدالت نے اس وقت جو حکام مجود تھے نہ صرف عزیر بلوچ کا طبی موینہ کرنے کی ہدایت جاری کی بلکہ عزیر جان بلوچ کی جو فیملی تھے اس سے ملاقات کرنے کی بھی ہدایت کی جس پر ہمارے ذراعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دونوں حکوم ناموں پر عمل درامت بھی کرایا گیا یعنی کہ عزیر جان بلوچ کی طبی موینہ کرایا گیا باقیدہ ڈاکٹروں سے چیک اپ کرایا گیا تھا شگر کے حوالے سے جو اس نے شکایت کی تھی اس کے بعد اس کی بلڈ پریسر چیک کیا گیا تھا ہارڈ بھی چیک کی تھی اور سارے جو چیزیں وہ چیک کی گئی تھی اور فیملی سے ملاقات بھی کرایا گی تھی اور اس کے بعد پھر اگلے روز جو ہے عزیر جان بلوچ کو جب بیان کے لیے لائے گیا تو عزیر جان بلوچ ہے وہ بلکل فٹ تھا طبیعت بلکل اس کی سیٹ تھی اور اس کے بعد سارے جائزہ لینے کے بعد عزیر جان بلوچ نے اپنا بیان اپنے پورے ہوش آواز میں دیا جو جو اس نے قتل اور اس کے علاوہ دہشت گردی کی بارداتوں ملوث ہونے کے انکشافات کی اعتراف کیا اس کے بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو اس نے فریال چالپور قادر پٹیل آسیول درداری صاحب اور تمام لوگوں کے بارے میں جو اس نے بیانات دیئے وہ پورے ہوش آواز میں دیئے اور اس کے بعد اس بیان کے اوپر عزیر جان بلوچ کے نہ صرف اپنے دسکت مجود ہیں بلکہ اس کا انگوٹھا بھی لگایا گیا ہے یعنی کہ انگوٹھے کو جب آپ لگاتے ہیں اگر کہیں زور زبرسی کی جاتی ہے تو ایک پیپر پر ایک انگوٹھا ہوتا دوسرے پیپر پر دوسرے انگوٹھے کا اس میں زور زبرسی یا ایک جبر کے تحت اگر انگوٹھا لگوائے جاتا تو اس کے انگوٹھے کے نشانات جو مختلف ہوتے یا سائن جو مختلف طریقے سے ہوتا لیکن وہ عزیر جان بلوچ نے کے جو اپنا جو مختلف صفات پر مجتمع اس کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا اپنا انگوٹھا بھی پورے ہوش آواز کے ساتھ وہاں اس نے لگایا اور اس کے بعد پھر اس نے دسکت بھی کیے اگر کوئی بھی ادارہ چاہے تو اس کا فرانسک نہ سر پاکستان میں بلکہ اس کا دنیا کے کسی بھی ماہر سے عزیر بلوچ کے دسکت کا جائزہ بھی لیا جا ستا ہے اس کی تصدیق کرائی جا ستی ہے بلکہ اس کے انگوٹھے کا بھی جو مکمل طور پر جائزہ لیا جا ستا ہے کہ اس کی شواہد اس کی تصدیق کرائی جا ستی ہے کہ عزیر بلوچ نے جو وہ پورا شواہد کے ساتھ پورے ہوش آواز میں اپنا بیانات جو تھے وہ ریکارڈ کرائے اس کے بعد پھر چونکہ وہ اس کا حصہ ہے اچھا عزیر جان بلوچ کہتا ہے کہ اس نے یہ بیان دیا نہیں یہ بیان جو اس کا جھوٹا ہے تو اسی بیان کی روشنی میں سندھ ہائی کورڈ نے چار لپتہ افراد کا کیس ٹھمٹایا عزیر بلوچ کے اس اعترافی بیان کے بعد جس میں عزیر جان بلوچ نے اپنے بیان میں اعتراف کیا تھا جو پولیس اہلکار جیل کے پولیس اہلکار تھے ان سے بدلہ لینے کے لیے چار افراد کو اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد ان کی باڈی جو تھی وہ تضاب ہیں کہیں دفنا دی تھی اس میں چار افراد جن میں ایک حوال دار ہیں سینٹرل جیل کے امین ارفلالہ غازی خان شیر افجل خان اور شیراز چار افراد کو دوہزار دس میں سینٹرل جیل سے اغواہ کیا یہ ازیر جان بلوج کا اپنا اعتراف جرم ہے اعترافی بیان ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے اغواہ کرنے کے بعد اس اغواہ میں جو ملوے سے وہ گینگسٹر ہیں شاہد بکک اور اس کے علاوہ زاکر ڈاڈا اور دیگر جو ملزمان ہیں وہ بھی شامل تھے اور کچھ جو دیگر جو ازیر جان کے شریک جرم تھے اس کیس میں وہ مقابلوں میں مارے بھی جا چکے ہیں تو بہرحال یہ دو جو ملزمان ہیں یہ جیل میں ہیں شاہد بکک اور زاکر ڈاڈا تو ان کے ذریعے اغواہ کر آیا اس کے بعد پھر ان کی باڈی امی دفنا دی اور اسی بیان کی روشنی میں عدالت نے سندھ ہائی کورڈ کو دورکنی بینٹ نے ان چار افراد جن کو قتل کرنے کا ازیر بلوج نے اعتراف کیا وہ بیان بھی جو ہے وہ ریکارڈ کا حساب بنائیا اور عدالت یہ کیس نمٹا دیا گمشدگی کا اور اسی بیان کی روشنی میں عدالت نے حکم دیا تھا پولیس حکام کو کہ عزیر جان بلوج کو اس کیس میں ان چار افراد کے قتل میں نہ صرف نمزد کیا جائے بلکہ اس کے خلاف ٹرائل بھی چلایا جائے تو پولیس نے ان چار افراد کے قتل کیس میں عزیر جان بلوج کے خلاف پرسیکیوشن بھی ہو رہی ہے اب یہ کیس بھی زیر سمات ہے یہ دوسرا ثبوت ہو گیا عزیر جان بلوج کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک من گھڑت اور مختلف جو ہے وہ بیانات دے رہا ہے اور مختلف جو دعوے کر رہا ہے تو یہ سندھ ہائی کورٹ نے پھر کس طرح سٹیٹمنٹ کو صحیح تسلیم کیا یعنی کہ اس کے اعترافی بیان کو اور اس کے بعد پھر عزیر جان بلوج کو ایک ملزم کے طور پہ ٹھا رہا ہے اس کے خلاف ٹرائل بھی ہو رہا ہے یہ عدالت نے نمٹایا کیس اچھا پھر ہم ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں آکے عزیر جان بلوج نے اپنے جان بچانے کے لیے ممکنہ طور پر یہ کیا ہوگا تو اس وقت عزیر جان بلوج جو ہے رینجز کی کسٹڈی میں تھا تو آج جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے عزیر بلوج یقینی طور پر دعوے کر رہا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے تو وہ ہیرو آج کل کس کی کسٹڈی میں ہے آج بھی وہ رینجز کی کسٹڈی میں تو اس وقت وہ رینجز اس کے اوپر دباؤ ڈال لی تھی تو آج پھر رینجز دباؤ کی نہیں لال لی کہ جب وہ بیانات بھی بدل رہا ہے اور اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بدل رہا ہے اور خود کو کہہ رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کا جو بیان ہے وہ اطرافی بیان وہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو پہلے اس کا بیان جو تھا وہ دباؤ میں تھا تو آج کل تو آج بھی وہ رینجز کی کسٹڈی میں تو پھر آج وہ دباؤ کیسے چینج ہو گیا ہے کراسی والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں بلکہ ہمارے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑی اپنی جانوں کی جانیں نشاور کر کے ہمارے جو پولیس ایلکار ہیں ہمارے جو مختلف اداروں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جانیں نشاور کیے ہیں اور اس کے بعد اس شہر میں امن قیم کیا ہے اور اس کے بعد پھر اب کوئی ازہر جان بلوچ یا ایس جیسا کوئی دہشتگرد پیدا ہونے والے نہیں ہیں یہ لکھ لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی جو شواہد ہے ازہر جان بلوچ کو جو سزا ہوئی تھی وہ ملیٹری جو ایک سیکرٹ جو ہمارے جو راز ہے وہ فاش کرنے کے حوالے سے ہوئی تھی وہ بھی ازہر جان بلوچ کو اس کا جو 164 تھا 144 کا اعترافی بیان تھا اس کی ہی روشنی میں ہوئی وہ بیان بھی وہاں جو کوڈ مارشل کے میں جب ازہر بلوچ کا کوڈ مارشل کیا گیا تھا تو اس وقت کوڈ مارشل کے دوران اعترافی بیان جس میں ازہر بلوچ نے جو اپنے جو راز فاش تھے قومی اداروں کے نقشے نام اور مختلف جو دیگر ممالک ایجنسیوں کو دینے کے حوالے سے جو اعترافی بیان تھا وہ وہاں پر کوڈ مارشل میں وہاں جب ٹرائل چلنا تھا کوڈ مارشل میں تو وہ پیش کیا گیا تھا اور یہی ہمارے جو جیدیشل میسٹیٹ صاحب تھے وہاں پر بھی پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر ازہر جان بلوچ کو جرم ثابت ہونے کے اوپر سزا بھی سنائی گئی یعنی کہ بارہ سال کی سزا سنائی گئی اور افیشل سیکریٹ ایکٹ انیسو تئیس اور آرمی ایکٹ انیسو باون کے تحت اس کا کوڈ مارشل ہوا تھا اور ایک فیلڈ مارشل نے اوزہر بلوچ کو جو سزا سنائی یعنی کہ وہ بھی معمولی سزا نہیں ہے اور اس کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ سترہ کیسز میں بھری ہو چکا ہے ظاہر ہے وہ پرسیکشن کی جو ایک ناکامی ناہلی اور آپ کہہ ستے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہو ستا ہے کہ اوزہر بلوچ کو فیور دے رہے ہوں اور اس کے بعد پھر اوزہر بلوچ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو میں نے سوالات اٹھائیں کہ چاہے اس کے انگوٹھے کی تصدیق تھی چاہے اس کے دسکتے یا پھر وہ افراد جن کو چار افراد کو قتل کرنے کر کے اس نے باڈیاں دفنانے کا جو اس نے دعویٰ کیا تھا یا اس نے اعتراف جرم کیا تھا تو وہ میرے گھر میں کوئی آکے کسی کوئی باڈی باہر کا بندہ تو نہیں دفنا دے گا تو وہاں جا کر آپ جو جن چار افراد کی باڈیاں ڈیڈ باڈی دفنانے کا اس نے جو اعتراف کیا تھا تو آج بھی وہاں پر ان چار افراد جن کو جیل سے اغوا کرنے کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا ان کی باڈی جو ہے آپ جا کر وہاں خودائی کر کے باڈی نکال سکتے ہیں ان کا ڈی اے نے کرا کے جو ان کے مقتولین کی فیملی ہیں ان سے ڈی اے نے میچ اس کے بعد پھر اب میرے کچھ ذرائع کچھ اس بات کی بھی تذیر کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اب عزیر بلوچ کو سزا ہو وہ چاہ رہی ہے کہ بچے نہیں پہلے کچھ ادارے یا کچھ اناثر چاہ رہے تھے کہ وہ بچ جائے سندھ گورنمنٹ کے جو متحد کام کرنے والے ہیں لیکن اب پولیس والوں کی کلاسیں ہو رہی ہیں پولیس والوں کی کھچائی بھی ہو رہی ہے اس معاملے میں جو اس تفصیص سے متعلق ہیں یہ تفصیص سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو اب جن کیسز میں اچھا بری ہوا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ بتانا بہت ضروری ہے اس میں سندھ حکومت کی پیش ہوتی ہے پیش ہوتی ہے پیش ہوتی ہے اب جن کیسز کا فیصلہ ہونا باقی ہے جو کہ بڑے اور ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کی جو پراسٹیکیوشن ہے وہ رینجز کے پاس ہے ان کیسز میں اب تک بھی بری نہیں ہوا ہے ازیر بلوچ اور وہ ابھی ٹرائل باقی ہے کیونکہ جیوڈیشن مہشتریٹ صاحب کا بیان ریکارڈ ہونا ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ازیر بلوچ ان کیسز میں کیسے بری ہوسا تھا کیونکہ وہ پراسٹیکیوشن تھوس اور مضبوط طور پر جو ہے وہ چلائی جاری ہے پیش کی جاری ہے جس کی ویسے میں کہتا ہوں کہ ہزار گناہ جو ہے وہ امکان ہے ہزار فیصد امکان ہے کہ ازیر بلوچ کو سزا ہوگی اور انتہائی اہم اور بڑی سزا ہوگی جس سے اس کا بچنا جو ہے ناممکن ہے اور چلتے چلتے ایک اور بھی خبر دیتا جاؤں کہ اب کچھ سماتوں سے سندھ جو حکومت کا پرسٹیکیوٹر ہے وہ بھی ازیر بلوچ کی مخالفت کی طور پر جا کر پیش ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ پیش نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت بھی اس میں ایکٹیو ہو چکی ہے ازیر بلوچ کو سزا دیلانے کے حوالے سے اور جو جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو کوئی بھی صحافی یہ کوئی بھی ادارہ چاہے تو اس کی اس طرح جس طرح میں نے آپ سوالات اٹھا ہے اس میں جا کے وہ تصدیق بھی کر سکتا ہے کہ ازیر جان بلوچ کے سائن اس کے اپنے ہیں نہیں ہیں وہ اس نے پورا ہوش آواز میں بیان دیا تھا نہیں تھا یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گی پھر کسی اور موضوع پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے آج بیان ہونا تھا جو ڈیجرل میسٹیٹ صاحب کا بیان نہیں ہو سکا ہے اٹھائیس تاریخوں مزید اس کی سمات ہوگی عید کے بعد تو انشاءاللہ مزید بھی اس سے پیش رفت سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے یہ کراچی میں جو لوگ ہیں جو ازیر بلوچ یا اس جیسے لوگوں کی ظلمت کا شکار تھے وہ سوالات اٹھاتے تھے ان کو جواب دینا چونکہ میری کوٹ ریپورٹنگ کرتا ہوں میرا حق بنتا ہے تو اس لیے میں نے یہ سارا چیزیں کلیر کرنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں جو لوگوں کے دماغوں میں سوال تھے کہ ازیر بلوچ بری ہو رہا ہے یا سندھ حکومت یا کچھ ادارے اس کو بری کرنا چاہتے اس کو چھڑوانا چاہتے تو بلکل اب ان کے سوالات جو ان کے دماغ میں تھے وہ کلیر ہو گیا ہوں گے کہ جان بلوچ جیسا بندہ باہر نہیں آسکتا وہ جیل میں ہی رہے گا اور اس کو جب کڑی سزا ہوگی تو امکان زہر کیا جاتا ہے کہ اس کو پھانسی کے سزا ہوگی کیونکہ اس نے بہت بڑی قتل خارت کی تھی اور اس کا اعتراف جرم بھی اس نے کیا تھا اپنا خیال لکھئے گا امید کرتے ہیں ہمارا ملک کو ہمارا شہر اسی طرح امن کا گہوارہ رہے گا اور جو ہماری قربانیاں ہیں وہ رہے گا نہیں جائیں گی اللہ حافظ